اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ہم نوول پڑھ رہے تھے بے کابو عشق آئیے بڑھتے ہیں اپنے نوول کی طرف ہیر بھی کو جی جی ساری سیوہ اب سب کر چکے ہیں اب کسی چیز کے کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے دانت پیستے ہوئے گا چلیں پھر ٹھیک ہے آپ دونوں فرنس پیٹ کر باتیں کریں شہدی کی پلاننگ کریں ہم تینہ درہ شاپنگ کر کے آتے ہیں اس نے ان دونوں کو اپنے اگلے پلان کے بارے میں آگاہ کیا اپنی پلاننگ میں ایک خاص بات کا خیال رکھے گا مجھے کوئی انگیجمنٹ نہیں کرنی ٹریک نکاح ہوگا کیونکہ انگیجمنٹ والے دین اکثر دولے بدل دیے جاتے ہیں اور مجھے اپنا دولہ نہیں بدلنا ہدا نے ان دونوں کو صاف الفاظ میں بتایا جس پر دونوں مسکراتے ہوئے ہامے سر ہی لگے چلے چلتے ہیں میں ہدا نے اٹھتے ہوئے ان دونوں کو بھی اٹھنے کا بولا یزان نے ان تینوں کو ہدایت دی ہم شرارت سے نہیں بلکہ شرارت ہم سے پنگے لیتی ہے خدا رہے بھائی ایک سامان ہو کر بولی یا اللہ یہ سب شادی شدہ حضرت کتنے خوش ہیں آج مجھے بھی کوئی میرے سپنوں کی حزینہ ہی ملوا کر خوش کر دیں ماویہ نے اٹھتے ہوئے دعا کی تو یزان اس کی دعا سن کر اسے گھور کر رہ گیا بھابی جی خدا جی میری بات سن لیں برابر کی شاپنگ ہوگی نو چیٹنگ سب برابر چیزیں لیں گے یہ نہ ہو آپ دونا بیک بھر بھر کے شاپنگ کرو اور مجھے ایک دو جوڑوں میٹر خواہ دو ماویہ نے دل میں اٹھتے ہوئے سوال کو ان دونوں کے سامنے ہی رکھا تم نے اپنا مو بند کیا نہ کیا تب پھر پچھلے شاپنگ کے کپڑوں پر ہی گزارا کرو گے خدا نے گھور کر اسے خاموش رہنے کو کہا بگر بی بی کے بھی کوئی زندگی ہے بھلا جس کا دل کرتا ہے آکر سنا کر چلا جاتا ہے مو بند کروا جاتا ہے کاش بی بی ہوتی باتیں تو سنتی اس نے سیر سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد آخر چکی اس کی بات پر دونوں نفی میں سر ہی لاکر رہ گی ایسے ہی باتوں باتوں میں تینوں مال پہنچ گئے یار تم دنوں باقی کی چیزیں لو میں بھائی کو کال کر کے آ رہی ہوں وہ لوگ کافی ساری شاپنگ کر چکے تھے اپنے نمبر پر یہ ازان کی آتی کال دے کر وہ دونوں کو بتا کے خود باہر کال اٹینڈ کرنے آ گیا چھے بھائی بس تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی ہے ہم آ کر جلدی ہی واپس آ جائیں گے وہ یہ ازان سے بات کر کے پلٹا تو اس کی نظر سامنے پارکنگ ایریا میں پڑی جہاں ایک لڑکی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو اسے دیکھ کر ماویا کے شیطانی دماغ میں آئی ڈیا آیا تو وہ مسکرات ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا ہے شیو پریٹی گرر اس سے دوستی کرو کی کیا ماویا نے شاپنگ مال کے باہر گاؤن اور ہجاب میں کھڑی لڑکی سے پوچھا میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی فوراں سے جواب دیا گیا یہ کونسی بڑی بات ہے آپ مجھے لڑکی سمجھ لیں وہ مسکرات سب کیے پھر سے بولا ٹھیک ہے آپ یہ گاؤن پہن لیں اور یہ میک اپ یہیں کر لیں پھر میں آپ کو لڑکی سمجھ کر آپ سے دوستی کرلوں گی اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں مجھو شاپنگ بیک میں سے ماویا کی طرح بڑھاتے ہوئے کا جس میں گاؤن اور میک اپ کا کچھ سمان موجود تھا اور ساتھ میں آپ شیف بھی کر لیجئے گا اب میں دھڑی موچھو والی لڑکی سے تو دوستی کرتی نہیں اچھی تھوڑی لگوں گی اس کی بات سن کر ماویا کا موہ حیرانگی سے کھل گیا جبکہ پیچھے کڑی عریبہ رودہ ہس ہس کر ہس اسے لوٹ پوٹ ہو گئی دیکھو پریٹی گر تم جانتی نہیں ہو کون ہوں میں مجھ سے تمیز سے بات کرو ان دونوں کی ہسی کو اگنور کر کے اس نے رو برو آواز میں کہا کیوں میں ہی کیوں کرو جا کر تمیز سے بات تمیز بھی تو مجھ سے آ کر بات کر سکتی ہے نا اس نے پھر سے شہر بیوی سنجید کی سجاتے ہوئے جواب دیا ماویا یار کیا دن ہے تمہارا آج کبھی جوتے کھا رہے تو کبھی موہر باتیں خودہ نے بیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہستے ہوئے اس کا مزاق اڑایا ماویا اس لڑکی کو غصے سے گرتا جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور اس کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئیں یار مزاق کر رہے تھے ہم موہ کیوں لٹکایا ہوا ہے خودہ اس کا موہ لٹکا ہوا موہ دیکھ کر بھولی اس کے پوچھنے پر وہ دوسری طرح موہ کر کے شیشے سے باہر دیکھنے لے گا وہ دونوں بھی مسکر آ کر کندے ہشکادی باتوں میں مصروف ہو گئیں وہ تینوں گھر پہنچے تاسفت وہاں سے جا چکا تھا جب بھی ازان کچن میں ان تینوں کے لئے چائے بنا رہا تھا چکہ وہ تینوں تھکے ہوئے تھے اس لئے سیدھا اپنے کمروں میں جا کر بند ہوئے جب تک یہ ازان چائے بنا کر رہا تھا کیوں نہ مہن کے آنے سے پہلے یہ ساری پہن کے ٹرائے کر لو اس نے سوپے پر شوپنگ بیک سکتے ہوئے پوچھا پھر مسکر آتے ہوئے اپنے لئے بلیک کلر کے ساری اٹھا کر پوشنوں میں گز گئے ساری پہننے کے بعد وہ باہر میرر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر جولری کا دوسرا سمان بھی ٹرائے کرنے لگی میں عریبہ تو بہت ہی سونی لگ رہی ہے وہ شیشے میں اپنا اکس دیکھتے ہوئے مسکر آ کر بڑھ رہے وہ کمرے میں چائے کی ٹرائے پکڑے داخل ہوا تھا اور عریبہ کو دے کر اپنی جگہ پر محبت سا ہو گیا پاؤں سے کمرے کا دروازہ بند کیا اوف اللہ پتہ دی چیزوں کو میرے ہاتھوں میں رہنے سے کون سی تکلیف ہوتی ہے جو اچھل اچھل کر نیچے گرتی ہیں اس نے پرفیوم کی بوتل کو نیچے گرے دے کر خوصے سے کھا اور نیچے جھک کر پرفیوم کی بوتل اٹھانے لگی پرفیوم گرنے کے بعد سے ہی وہ ہوش کی دنیا میں آ چکا تھا اور اب اس کے پیچھے کھڑا تھا سیدھے ہو کر اس نے پرفیوم کی بوتل ڈریسٹن ٹیبل پر رکی پھر جیسے ہی پیچھے نظر کھڑے یزدان پر پڑی تو پھر سے ہر بڑھا کر گئی فلا یہ کہاں سے آ گئے اب پھر سے اپنی چجوری ہرکتے نہ شروع کر دیں اس نے دل ہی دل میں سوچا یزدان جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے ہونٹو پر مسکرہ ہٹ سجاتے ہوئے پوچھا کمرہ میرا ہے جب دل چاہے آ سکتا ہوں ضروری تو نہیں کوئی کام ہی ہو تو پھر ہی آؤں فلحال تو مجھے اپنی سویٹی کو دیکھنا تھا اسی لئے آ گیا وہ اندر آیا تو پتا چلا میری سویٹی تو میرے دل پر پچھلیاں گرانے کے در پہ ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہو سویٹی وہ پیچھے سے اسے اپنے اثار میں لیتے ہوئے بولا وہ اسے گھما کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لائے اور اس کے دہائیں بائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کا رستہ روک چکا تھا جانے من سارا دن پر پڑاتی پھرتی ہو اور اپنی منوانیاں کرتی ہو لیکن اب تمہاری منوانیاں نہیں چلیں گی چپ چپ کھڑی رو یہ ازدان نے اسے ہلتے دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے نظریں خود با خود ہی جھگ گئیں اس نے یہ ازدان کا بازو ہٹا کر نکالنا چاہا جب اپنی کوشش میں ناکام رہی تو غصے سے یہ ازدان کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے اس کی گھرپ رہت کو دیکھ رہا تھا وہ چانہ کسی اپنے اثار میں لیے اس کے بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں کیسنے لگا سویٹی تمہارا یہ حشر برپس سرابہ مجھے بھکا رہا ہے پلیس آپ یہ سبنا کریں مجھے چینج کرنا ہے وہ ایک بار پھر سے بولی اب ہم نہیں ہمارے لب بولیں گے وہ اپی سے چپ کرواتے ہوئے اس کی کمر کو سختی سے جگڑے سینے سے لگائے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھگیا اس کے لمس پر ریبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اسے خود سے دور کرنے لگی اس کی شدتوں کو سہتے اب ریبہ کی سانسے ابتر ہونے لگی تھی مگر یہ ازدان کی فارکمتائیوں شدتیں وقت بڑھنے کے ساتھ کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی مگر یہ ازدان کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے سرکتے بیوٹی بون پر آ گئے اور اس کے دھیمے دھیمے اپنے لمس سے سلگانے لگے وہ سے اٹھائے بیٹ تک لیا اور اسے بیٹ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکا اور ہاتھ بھرا کر کمرے کی لائٹ آف کر گیا اور دوبارہ سے اسے اپنی باہوں میں لے کر اس کے سارے کپلوں انگلی سے گرا کر کمر پر جھولتی ساری دوریوں کو کھولے اس کے شانوں پر بلاوس کھسکاتے وہاں اپنے دھہکتے ہونٹ رکھ کر عریبہ کوئی امتحان میں ڈالے ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے پوری شدہ سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور خود کی سانسے اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا سلگتے ہونٹوں سے دیرے دیر اس کی شاعرہ کو چھوتے ہوئے اس کے انگلیوں میں اپنے انگلیاں فسائے وہ اپنے جذبات کی روح میں بہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا اس کے جان لے واقع اس تاقیوں پر اس کے تو اصاب سلپ ہونا شروع ہو گئے وہ اب اس کے وجود کو اپنے شدت بھر لمسے پھولوں کی طرح مہکانے لگا دونٹ ڈسٹراب می پلیٹی گرڈ وہ آنکھیں بند کی ہوئے لیٹا ہوا تھا جب اس کے سامنے مول والی لڑکی کا چہرہ آیا ایک دفعہ دوبارہ میرے ہاتھ لوگو تمہارا گولا نہ دبا دیا تو کہنا جب بار بار پھر سے اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لڑایا تو وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بڑھ بڑھایا کیسی ہو وہ فریش ہوگا باہر نکلی تو اسے اپنے موبائل پر بھپ سنائی دی دیکھا تو سکرین پر اسپند کا میسیج جگم گا رہا تھا ٹھیک نہیں ہوں خدا نے دانتوں تلے لپ دبائے اسے جواب دیا کیا ہوا ہے پریشانی سے پوچھا گیا بس طبیت بہت خراب ہے چکر بھی آ رہے ہیں سر میں بھی بہت درد کر رہا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے مر گئی تو دھوامی یاد رکھے گا اور بیانی کی دیکھ پر ختم نہ دلوائیے گا مام یہ ٹھوس ٹھوس کر کھائے گا اور اس کی تو خواہش بھی پوری ہو جائے گی پوری سنجیر کے ساتھ مدائی سے ووائس میسیج کر کے خود سکون سے لے گئے جبکہ دوسری طرف مجود اسفند کا سارا سکون غارت کر گئی وہ جلدی سے اٹھا تھا اور گار اس کی کیز اٹھا ہے ریش ٹرائبنگ کر دے ہوئے خانزہ دھا ہوس پہنچا تھا اس نے گار سے کوئی سوال نہیں کیا تھا نہ ہی روکا تھا کیونکہ وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا وہ بغیر آواز کی اس کے گھمرے کی طرف بڑھا لیکن اسے سکون سے بیٹھ پڑھ لیتے دیکھ کر خود کو کوسا کیسے وہ اپنی ہونے والی شرارتی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھ کر وہیں سے پلٹ گیا خانزہ دھا ہوس میں آج صبح سے ہی گہمہ گہمی تھی ہر کوئی اپنی اپنی تیاریاں کرنے میں مصروف تھا چونکہ فنکشن خانزہ دھا ہوس میں ہی تھا اسی لئے دلہن کو تیار ہونے کے لئے پالر بھیج دیا گیا تھا عریبہ بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی ماوی ان دونوں کو پالر چھوڑنے گئے تھے جبکہ پیچھے سے یزانو اور اسوند کو گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے ان کی تماما تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی اس لئے اب وہ خود بھی ٹریڈی ہونے جا چکے تھے چونکہ آج بھارات کا فنکشن دھا ہوتا اور عریبہ کے تیار ہونے کے بعد ماوی انہیں پوری سیکیورٹی میں گھر چھوڑ کر جا چکا تھا اب بھاراتی بن کر اسوند کے ساتھ گھر سے باہر جا چکا تھا بھارات پورے دھوم دھام کے ساتھ خانزہ دھا ہوس پہنچی تھی آج کسی عام ہستی کی نہیں لاکھوں دلوں کے دھڑکن اے ایس پی اسفند اور مشہور بزنس پر یزدان خانزہ دہ کی بہن کی شادی تھی اسفند اور یزدان نے ملکہ شادی کے انتظامت ایسے کیے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیاں کا رہ گئی گھر کی ڈیکوریشن بہت خوبصور طریقے سے کی گئی تھی مختلف اسلام کے لوزمات تیار کیا گئے تھے مہمانوں کی عباقت پہ کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی اور دیگرے دوسرے انواح اقسام کی چیزیں پر پیسہ پانی کی طرح بھایا گیا تھا یہ شادی اپنے مکمل و شان و شکت کے ساتھ ملک کی صد سے بڑی شادیوں میں سے ایک ہونے والی تھی جیسے لوگ صدیوں تک یاد رکھنے والے تھے ہوتی بھی کیوں نہ تھی کریڈ جزدان خانزہ تھا جو کہ ملک کے نام اور شخصیت میں سے ایک تھا اس کی بہن کی شادی تھی بے شک نہیں کہہ صادی سے یہ ہونا تھا لیکن پھر بھی سارے انتظامات بہت اچھے طریقے سے کیے کہ ہر طرف میڈیا اور کیمروینڈز کی بھرمار تھی گھر میں جہاں میڈیا کی بھرمار تھی وہی مشہور سے مشہور شخصیت کو وہاں مدو کیا گیا تھا اسپن کے شعبے سے ریلیٹڈ بہت سارے اعلیٰ افسران بھی مدو تھے پرات کے استقبل بڑی شان و شوکت کے ساتھ کیا گیا تھا نیستان کا بھی ایک گیسٹ تو کبھی دوسرے گیسٹ کے ساتھ جاتا پایا جا تک اور ہوتا بھی کنا آخر وہ لوگ کسی ایک دفعہ بلانے پر اپنے تمام تر ضروری کام چھوڑ کر وہاں تھے اس کی اپنی شادی اتنی اچانک سے ہوئی تھی کہ وہ کسی کو بلانا ہی پایا تھا لیکن اپنی بہن کی شادی میں اس سے سب کو بلانا تھا مسٹر اسفن آپ کی شادی آپ کی پسند سے ہو رہی ہے مینز کے لاب میری چاہیے پھر اپنے ساتھ کھڑے اپنے دوست کی بات سن کر اسفن کے چہر پر بیس ساختہ ہی مسکرہت چھائی تھی آپ کو اصلاف میریش مسٹر تکیر اس میں ہستے ہوئے جواب دیا آپ کے چہر پر ختم نہ ہونے والے مسکرہت بھی اسی بات کا پختہ ثبوت ہے کہ آپ کی لاب میریش ہے مسٹر تکیر سب ہستے ہوئے بولے مدہ کو ایک سائیڈ سے یہ زان جبکہ دوسری سائیڈ سے عریبہ تھامے ہوئے تھی وہ لوگ جیسے جیسے نیچے اتارے تھے ان پر پھولوں کی پتیوں کی برسات ہو رہی تھی وہ لوگ جیسے ہی آخری سیڈ پر پہنچے تھا مین لائٹ کو بجا کر ایک سپورٹ لائٹ سے اس کو فاکس میں لیا گیا تھا یسان اور عریبہ نے مینہ وقت سایا کہ اس کو لے جا کر اسفن کے سامنے بٹھایا دیا گیا جہاں پر اسفن پہلے ہی اپنی شاندر پرسنانٹر کے ساتھ مہار پر تلسم تاری کیے ہوئے تھا اسفن کی نظر جیسے گھنگڑ کی اوٹ میں دوسری سائد پر بیٹھے ہدا پر گئی وہ اپنی جگہ محبت رہ گیا وہ ہلکے گلابی رنگیں بھاری لینگے میں گھنگڑ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور کوئی ستائشی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا ان دونوں کی جوڑی بھی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی ان دونوں کے بیٹھتے ہی نکاح کا سلسلہ شروع ہا نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہدا کے ہاتھ کپ کپائے تھے لیکن یزان اور عریبہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کامتے ہاتھوں سے سائن کر گئی دونوں طرف سے اجابہ قبول کا مرحلہ تیپ آتے ہوئے دونوں کو سٹیج پر لے جا کر ساتھ بٹھایا جانے لگا مہابیہ اسفند کو سٹیج پر بٹھا چکا تھا جبکہ یزان اور عریبہ اسے تھامیں سٹیج کی طرف لے جا رہے تھے اس سے پہلے کہ یزان اور عریبہ سے دے کر سٹیج پر چڑھتے اسفند اپنی جگہ سے اٹھتا آگے بڑھا اور ایک سٹائل کے ساتھ اس کا اپنی دعایا ہاتھ بڑھایا گیا جس پر حال میں بھرپور تالیوں اور سٹیٹیوں سے گونج اٹھا تھا پوٹ لائٹس کی روشنی میں لوگوں کی کچھ شش اور کچھ حسد بڑی نظریں ان سب پر ٹکی ہوئی تھی جہاں ایک ایس پی اپنے بھائی کے حسار میں کھڑی پیاری سی لڑکی کے لیے ہاتھ بڑھا ہوئے تھا لیکن وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے اسے تنگ کرتی کبھی یہ زان تو کبھی عریبہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی اس کے اس حرکت پر اسفر نہ سب مو لے کر رہ گیا زان کے مسکراہ کا اشارہ کرنے پر اس نے اس کے پھیلے ہوئے مضبوط ہاتھ کی کھردری ہتیلی پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھا جس سے مضبوطی سے تھام ہوئے اس کے کھندے کو تھامے بمشن اس کو خود کو گرنے سے بچایا تھا اور اس کے یکتم تیز ہوتی دھڑکنوں کا محسوس کرتے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا جس سے دیکھتے ہوئے سب نے زبردست ہوتنگ کے ساتھ تالیاں بچائی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی یہ ایک مسکراہت کتنے دلوں میں گھر کر گئی تھی کتنی دھڑکنوں کو اس ایک مسکراہت نے اپنا دیوانہ کیا تھا لیکن اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی کیا پتمیزی ہمیں گھر چاہتی تو اس نے زور سے اپنی ہائی ہیلز اس کے پاؤں پر ماری جس سے وہ کڑھاتے ہوئے خوش میں واپس آیا اسفن کی شکل دیکھ کر ہدا کے ساتھ سب نے اپنا چلے نیچے کیے اپنی آمد آنے والی مسکراہت چھپائی تھی وہ گنبا کی چھترول کرنے والا اے سی پی گھر میں بیوی سے چھترول کرواتا ہے شادی موجود ایک سینئر افیسر نے مسکراہتے ہوئے اسفن کی ٹانک ہے چی وہ اسے گھری سے نماز سے اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گیا چکونا بند کرو میں ابھی کے ابھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی اس کے گھونے پر اس نے گھونگٹ کے اندر سے ہی دھمکی دی آج ہماری شادی ہے یار آج تو شراحتوں سے باز آ جاؤ اسفن نے اس کی منت کی سٹیج پر بٹھا کر دونوں کا اچھی طرح سے فوٹو شیٹ کیا گیا فوٹو شیٹ ختم ہوا تو کھانے کا شور اٹھا تمام مہمان کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے یار بہت ضروری کال آ رہی ہے میں بہت شور ہے میں صرف اٹینڈ کر کے آتا ہوں پھر دونوں کھانا کھاتے ہیں اچانک سے اس نے ان کے موبائل کرپر کال آئی تو ہدا سے ایکسکیوز کرتا وہ اٹھ کر کال اٹینڈ کرنے چلا گیا میں صرف اٹینڈ کر کے آتا ہوں پھر دونوں مل کر کھانا کھائیں گے بڑا آیا اس کی نقل اتارتے ہوئے بہت بڑھائی اور اب پاس کھڑے مابیہ کو کھانا کھلانے کو کہا رادے بھائی نہیں ہیں آج تو بھی شادی ہے نا اس کے موں میں بنا کر منا کرنے پر ہدا نے اس کے منت کی اچھا اتنی منتیں کر رہی ہے تو لا ہی دیتا ہوں وہ صان کرنے لے انداز میں بولا اور اس کے لئے کھانا لینے چلا گیا دھردے بعد وہ اس کے لئے کھانے کی ٹری لے کر آیا تو وہ شودوں کی طرح گھونگٹ کے اندر سے ہی کھانے میں چپٹ پڑی دور کھڑی عریبہ اسے ایسے کھاتا دے کر مسکرہ دی جبکہ اسفن نے نفی میں سار ہی لائے اس کا بگڑا ہوا بچہ کبھی نہیں صدر سکتا ایسی بھی اسفن پلیس ہیلپ می اسفن کال کر کے پلٹا تو اس کے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائے دی پلیس ہیلپ می وہ لوگ مجھے پکڑ کر لی جائیں گے اسفن نے جھڑ سے مٹ کر دیکھا تو وہاں ایک لڑکی شادی کے جوڑے میں کھڑے اس سے ہیلپ مانگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو بتائیں میں آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں اسفن نے اسے سینے پر ہاتھ بانتے اس سے پوچھا وہ میری چچی اپنے اٹھ سالہ بھٹے نشائی بھائی سے میری زبرتی سے شادی کرنا چاہتی ہے مجھے ان سے شادی نہیں کرنی میں چھپنے کے لیے یہاں پہنچی دیکھا تو یہاں پر آپ کر رہے ہیں اس سے آپ سے ہیلپ لینے چلی آئی پلیس میری ہیلپ کریں آپ رانچہ نہ لیں چلیں میرے ساتھ کوئی بھی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا اسفن نے اسے ریلیکس کرتا گھنگر کروا کر نے ساتھ لے اندر کی طرف بڑھ گیا وہ جیسے اندر داخل ہوا اس کی نظر سامنے شودوں کی طرح کھانا کھاتی اپنی بی بی پر بڑھ گئی جس سے اس کے آنے تک سبر نہیں ہوا تھا وہ جیسے اس لڑکی کو لے کر سٹیج کی طرح بڑھا خدا کی نظر اسفن اس کے ساتھ دلہن کے لباس پر کھڑی لڑکی پر پڑی اسے بریانی کا جو چمچ موں میں بھرا ڈالا تھا وہ ویسے ہی بائی رہا تھا یہ آپ کے ساتھ لڑکی کون ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ نکاح کرنے کے کھانا کھانے کے وعدے کر کے دوسری لڑکی سے شادی کر کے آگئے چھوڑوں گی نہیں میں اس منحوس چوڑیل کو وہ جو میرا تھوڑی دیر پہلے کا شوہر ہڑپ گئی وہ دا غصے سے اسی کی طرف بڑھی لیکن اسفن رستے میں ہی سے روک گیا تمہیں سے کچھ نہیں کہو گی تو رہ کر بات کرو یہ کوئی کمزور لڑکی مت سمجھئے گا میں آپ دونوں کی شادی کے لڑکی میں زہر ملا کر کھلا دوں گی اور آپ کے ساتھ اپنی ستن کو اس دورہ فانی سے رخصت کر دوں گی دنیا یاد رکھے گی خودہ خانزادہ کا دھوکہ دینے والوں کا انجام ہوتا ہے وہ ہاتھ نچا نچا کر اسے دھمکی دینے لگی بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ لگتا ہے میری چچی آگئی اپنے بھوڑے نشائی بھائی کے ساتھ اس لڑکی کو اپنی کمر پر کسی چیز کے لگنے کا احساس ہوا تو وہ بھاگ کر سٹیج پر پہنچ چیخی نے لگی بھاگتے اس کا گنگر اس کے چہرے سے اُتھر چکا تھا اے لڑکی تیری حمد کیسے بھی میری نیند کوئی سوتن بننے کی اری بھا نے دور سے ہی اس پر ہوا ہی فیرنگ کی تھی اور اب غصے سے دونوں ہاتھ سینے پر باندے ہوئے اس کے ساتھ پہنچی تھی چچی کے بجائے کسی اور لڑکی کی آواز سن کر وہ جھڑ سے پیچھے مڑی تھی پریٹی گر جیسے وہ لڑکی پیچھے مڑی تینوں ایک ساتھ کہا پریٹی گر یہ کیا میں تو تمہیں اتنی بھا بھی بنانا چاہتی تھی لیکن تم تو میری سوتن ہی بن گئی وہ کھنگر سمالے اس کے پاس جاتے ہوئے بولی تم مجھے بھا بھی بنانا چاہتی تھی تو اب بنا لو اس سے پہلے ایک وہ چڑے چچی مجھے اپنی بھا بھی بنانے لے خدا کے بتایا ہنے پر اس نے جلدی سے کہا تم تو میری سوتن بن گئی ہو اب بھا بھی کیسے بناؤ ہدا نے روتے ہوئے شکوا کیا یار نہیں ہوں میں تمہاری سوتن ہے نہیں ہوئی میری ایسی پی اسفن سے شادی میں تو شادی کے جوڑے میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور ایسی پی اسفن سے ہیلپ مانگ رہی تھی کیونکہ میری چڑے چچی میری شادی اپنے نشہی بھائی سے کروانا چاہتی ہے زائنہ نے تمام تر صورتحال کے بارے میں انہیں آگا کیا سوری اری بھر ہوتا ہے شرمیدی سے بولی تھوڑے فاسے پر کھڑے ماویہ نے سکون کا سانس لیا اسفن نے ایک ناراض تھی نظر خدا پر ڈالی جزدان بھی ان سب کی طرف بڑھا آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا ٹینشن نہ لو اب بچہ کوئی آپ میری ساتھ سبردستی نہیں کر سکتا جزدان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا میرے بھائی سے شادی کرو گی جزدان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے پوچھا جس پر وہ ہاں میں سر ہی لگئی ادھر آؤ ماویہ جزدان کے بلانے پر ماویہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آیا یہ پاگل آپ کا بھائی ہے اس دن مول کے باہر والے لڑکے کیوں دیکھ کر زائنہ نے پوچھا جس پر اسفن نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہی لیا کیوں آپ کو بسند نہیں ہے اس نے شہر کے مقابلے میں تو ٹھیک ٹھاک ہے زائنہ نے ماویہ کا معاہنہ کرتے ہوئے یہ جزدان کو بتایا ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر چلیں جلدی سے آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں یہ جزدان کے کہنے پر ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا گیا اور پھر دونوں کا نکاح پڑھوایا گیا ماویہ بہت خوش تھا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان دونوں کا نکاح ہوا ایک پر پھر سے رکسی کا شور اٹھا دونوں دلونوں کو رکست کر کے ان کی کمروں میں بٹھا دیا گیا یہ جزدان نے بھی ان دونوں کو خوب لوٹ کر اپنے اس دن والے حساب برابر کیے تھے اسفن جب کمرے میں آئے تو خودہ بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا آرام فرما رہی تھی اسے مزے سے سکون کی نیند سوتا دیکھا اسفن نے نفی میں سہی لائے اور اس کے خوبصورت سرخ ہونٹو پر جھگ گیا اپنے ہونٹو پر نرم گرم لمس حسوس کر کے خودہ ہٹ بڑھا کر آنکھیں واہ کیے حیرت سے اسفن کو دیکھنے لگی جو اس کے اٹھتے ہی تھوڑا دور ہو کے اس کے پاس بیٹھا خودہ نے اس کی حرکت پر سرخ پڑھتے اپنے سان سے درست کرتے سے گھور کر دیکھا ایسے کیا گھور رہی ہو شرم نہیں آتی آج کی رات بھی نیند کی پڑھی ہوئی ہے تمہیں یہ نہیں کہ شوہر کا انتظار ہی کر لو اسفن کی بات پر خودہ پہلے شرمندہ سی ہو گئی تو یہ کونسا طریقہ جگہ آنے کا اور میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی وہ جلدی ہی خود کو کمپس کرتی ہوئی بولی اور آپ بھی تو اتنی دیر کر کے آئے ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے خدا بات کرنے کے بعد انداز بھی انوکھا ہی تھا اس کی بات سن کر اسفن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا فائٹیبل کے دراز سے ایک مکمل کی چھوٹی سی ڈی بی نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی یہ تمہاری مو دکھائی کا گفت اسفن نے اس کی طرف وہ ڈی بی بڑھا کر کہا اور جلدی سے اسے تھام گئی اور اسے ایک ہول کر دیکھا اس میں خوبصور سی ڈائیمنڈ کی رنگ تھی کیسے لگی اسفن نے اس سے پوچھا پیاری ہے اسے مسکراتے پر بتایا اسفن نے آگے بڑھ کر پینز اتار کر اس سے دبٹے سے آزاد کیا اور اس کا حسن دیکھ کر اسفن کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا اسفن کی اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا جس کے دیکھنے پر مسکر آ کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی اسفن نے اس کا چہرہ سیدھا کی اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور شدہ سے اس کے ہونٹوں پر جھگیا سولائٹ آف کرتا اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا رات بڑھنے کے ساتھ ان کی شدتیں مزید بڑھتی جا رہی تھی اسفن نے ساری رات اسے اپنی محبت کی بارشو میں بگوئے رکھا اور ایک خوبصورت رات اپنے ایک ستام کو پہنچی ماویہ جیسے ہی کمرے میں آیا زائنہ کو اپنے انتظار میں پایا وہ چلزی سے دروازہ بند کرتا ہے اس کی طرف بڑھا ماویہ نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا گھنگڑ اٹھایا اور زائنہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نین اور تھکن کی سرخی چلک رہی تھی پریٹی گرل کو بڑی نید آ رہی ہے ایک ناش میرا پریٹی گرل کو سن دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ زومائنی انداز میں بولا سوری پریٹی گرل شادی اچانک سے ہوئی اس لئے تمہارے لئے کوئی مودکائی کا گفنہ ہی لے سکا ماویہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بتایا کوئی بات نہیں اس کا بہکا بہکا روپ دیکھ کر وہ کپ کپاتے ہوئے بولی ماویہ نے اس کا چہرہ اوپر کیس کی نظروں میں ہیں نظروں گاڑے اجازت ارد نظروں سے شرم سے نظریں چکا گئی زائنہ نے اجازت دیتے ہوئے ماویہ اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے بلاوز کی دوریاں کھولنے لگا جو کھلتے ساتھ اس کے کمر پر لہرانے لگی ماویہ کی نظر اس کے کمر پر ٹکی ہوئی تھی پتلیسی دودھیا رنگ کی سفید کمر شروعی کی طرح نازک بدن جسے دیکھتے ہی ماویہ بہکنے لگا بازموں پر رینگتے اس کی انگلیوں کے لمسے زائنہ کا بدن کپ کپا رہا تھا ماویہ نے کندے سے اس کا بلاوز نیچے سرکایا اور وہ جلی سے شرماتے ہوئے اس کی شدتے لمس پر آنکھیں میچی تھی جو آج اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا سلکتے لمس نے پل بھر میں اس کی روک ہینچی تھی اس کے بے کابو ہوتے دل کی دھڑکنے اس کا سانس لینا مشکل کر رہی تھی آج کی رات دو روحیں ایک ہوئی تھی اور ایک خوبصورت سی رات اپنے اقتدام کو پہنچی تھی سویٹی پیکنگ کر لو ہمیں صبح ہی گلگت کے لیے نکلنا ہے اور اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوٹے ہوئے بولا کیوں جانا ہے اس نے حزدان کو گھورتے ہوئے پوچھا یار میری ایک بہت ہی ہم میٹنگ ہے جانا سروری ہے اس لیے میں نے سوچا شادی کے بعد ہم کہیں گھومنے نہیں گئے تو گھوم آئیں گے لیکن آج ہی حدار ماویہ کی شادی ہوئے کیا سوچیں گے عدی بھاکہ ان کی ٹینشن ہونے لگی تم ٹینشن لو رہا ان کو میں نے بتا دوں گا بس تم بیکنگ کرو کیا ہوا بھائی آپ نے ہمیں نیچے کیوں بلایا اور یہ بیک آپ کہاں جا رہے ہیں حزدان صبح ہی ان سب لوگوں کو نیچے بلا چکا تھا ودہ اس کے پاس بڑا بیک دیکھ کر پوچھنے لگی بچہ میری ایک بہت ایمپورٹن میٹنگ ہے جس کے لیے مجھے ابھی نکلنا ہوگا اور عریبہ بھی میرے ساتھ ہی جا رہی ہے شادی کے بعد اسے کہیں گھومانے نہیں پایا تو سوچا آپ گھومانے آؤں اور بھائیہ آپ جائیں لیکن جلدی آئیے گا واپس اس سے مسکرات ہوئی یہ زان کو حق کرتے ہوئی اجازت دی پھر وہ دونوں سب سے مل کر گلگت کے لیے روانہ ہو گئے تو سویٹی کہاں جانب سند کروگی وہ لوگ گلگل پہنچے تو یہ زان نے اس سے پوچھا مجھے فیری میڈوز جانا ہے اس نے بہت سوچنے کے بعد جواب دیا ڈن میں اپنی میٹنگ ختم کرلو پھر چلیں گے جزان نے پیاسے اس کے گالوں کو چھوٹے ہوئے کھا اور پھر اپنی میٹنگ ختم کرنے کے بعد چلا گیا گیارہ بجے کے قریب وہ اپنی میٹنگ ختم کر کے آیا تو دونوں گھومنے کے لیے نکل گئے سویٹی تم ادھر رکھے میں اسفر لوگوں کو کال کر کے آیا جزان نے اسے ادگیت نظارے دیکھنے کے خوش دیکھتے ہوئے دیکھ کر بولا جی ٹھیک ہے وہ اسے مسکرات کر کہتی پھر سے ادگیت کی چیزوں کو دیکھنے میں شکل فرمانے لگی جزان کو اپنے آگے سے گزرتی جانی پہ چانی شخصیت کے احساس ہوا تو وہ کال کٹ کرتا ہوا جلی سے عریبہ کی طرف بڑھا عریبہ جو ادگیت کے نظارے کرنے میں اس قدر گھمتی کے پہاڑ کے آگے تک پہنچ گئی اسے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس تک نہیں ہوا تم نے مجھ سے میرا یہ زان چھینہ گود بائے ریمشا اس کے پیچھے سے سرگوشی کرتی اس کے پیچھے سے دھکا دینے لگی لیکن اس سے پہلے ہی جزانی سے پیچھے سے اپنی طرف کھین چکا تھا ریمشا اپنے توازن بھرکران نہیں رکھ پائی اور نیچے کھائی میں گرتی چلی گئی اس کے دلوز چیخے فروازی میڈوز میں گھونچ رہی تھی جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے خود کے ساتھ بھی پرائی ہوتا ہے ریمشا نے عریبہ کو دھکا دے کر گرانا چاہ لیکن خود ہی نینچے گر گئی تو ٹھیک ہو جزانے اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھو جو اس کے سینے سے لگی کام رہی تھی شلیکس میری جان اسے اس کے کیے کسزہ مل گئی ہے چلو ہم گھومتے ہیں جزانے عریبہ کا اپنی ہمراہی میں فری میڈوز گھومانے لگا اور یہیں پر نوبل کا اختیدام ہوا امیل کہتے ہوئے آپ کو نوبل اچھا لگا ہوگا فیڈبیک کلاس میں دیجئے گا فی مان اللہ